اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اماعباد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدات زلالة وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرکو فاذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم عادا فعلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرت من النار فانکزكم منها كذلك يبین اللہ لکم آیاته لأن لکم تحتدون ولتکم منكم امت يدعون الى الخیر ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنکر وولئیک هم المفلحون ولا تكونوا كاللزین تفرکوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَرَ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و سناء جس طرح رب کائنات کی شان کے لائق ہے درود و سلام نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ وزرعیاتہ وعزواجہ وبرکہ وسلم کی ذاتِ گرامی پہ اور قیامت تک رہتی دنیا تک آنے والے مومنین اور مومنات پہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کی برکہ نازل ہو پچھلے خطبہ کی مناسبت سے اسی تناظر میں ہم اتفاق اور اتحاد کے موضوع پہ گفتگو کریں گے رب تعالیٰ نے مسلمانانِ اسلام کو ہر مسالہ میں اجتماعیت کا حکم دیا ہے عبادت ہو معاملات ہو یا ان کی بھلائی کا کوئی بھی مسالہ ہو بالعموم رب تعالیٰ نے ان کو اجتماعیت کا حکم دیا ہے نمازیں ہیں پانچ وقت کی یہ گھر بندہ بہترین انداز سے ادا کر سکتا ہے لمبی بھی خشو خضو والی بھی ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے لیکن اس کی اس عبادت کی اہم عبادت کی اجتماعی شکل رکھی ہے جمعہ کا دن بہت بڑی اجتماعیت کی غمازی کرتا ہے عیدین کے اجتماعات اور دیگر کئی ایسی عبادت ہیں حج بہت بڑی عبادت ہے اسی طرے تہوار ہمارے یہ اجتماعیت کی شکل رب تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھی ہے تاکہ ہم ایک ہو جائیں جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اسی لئے رب تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر ایک سو تین میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا تاکہ تم فرقہ فرقہ ہونے سے بچ جاؤ تفرقہ بازی سے باز آ جاؤ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے لا محالہ جو ہر شخص کو عجمی ہو کہ عربی مغرب کا ہو یا مشرق کا شمال کا ہو یا جنوب کا کسی رنگ کا کسی ڈھنگ کا کسی نسل کا کسی وصل کا کسی اصل کا کسی قوم کا کسی برادری کا کسی قبیلے کا کوئی شخص ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو اللہ کی اس بنائی ہوئی سلک اور رسی کے اندر وہ پرویا جاتا ہے یہ ایسا دین ہے دین حنیف ہے جس کا ایک سیرہ رب تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے اور دوسرا سیرہ اس نے زمین پہ بھیجا اور جو لوگ اس دین کو اس کے ساتھ تمسک کرتے چلے جائیں گی اس پہ عمل کرتے جائیں گی اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے جائیں گی وہ لا محالہ اللہ کی اس رسی کے اندر پروے جا رہے ہیں اللہ کی طرف آنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ اجتماعی شکل ہے کہ اللہ کے حقوق میں اور حقوق العباد میں کسی قسم کی کتاہی نہ ہوگا یہ بہت بڑا اس کے اندر حکم ہے آرڈر ہے اللہ کی رسی دین اسلام ہے جس کا سب سے پہلا حکم اللہ کا قرآن ہے اور اس کی تشریح اور دوسرا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمام لوگ مل کے اس دین اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ اللہ کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کی رسی کو دین اسلام کو تھام لوگے پھر تم تفرقہ بازی سے بچ جاؤ ولا تفرقو تفرقہ بازی میں نہ پڑھو مزے داری کی بات ہے آگے اس موضوع کو چلانے سے پہلے یہاں ایک اعتراض اور انسان کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ دین اسلام یہ جو آخری دین ہے کس قدر عالم اسلام کے اندر پھیلا ہوا ہے شرق و غرب شمالاً جنوباً یہ دین دین اسلام پھیلا ہوا ہے اور مسلمان دین اسلام پہ رہنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پھر اختلاف کیوں افتراک کیوں فرقہ واریت کیوں تعصب کیوں اور دل کے اندر قدورتیں کیوں منافرت کیوں تکفیر سازی کیوں یہ دل کے اندر نفرتوں کے بیج کیوں ہیں جب اللہ فرماتے ہیں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم اللہ کی رسی کو تھام لو اور ہم نے تھاما ہوا بھی ہے پھر بھی تفرقہ بازی میں اور اس تفرقہ بازی پہ رہنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل دی جاتی مسالہ تو یہی ہے نہ نہ شریعت آئی نہ دین آیا نہ نبی آیا نہ آسمان سے قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب آئی اور اس کے باوجود بھی جب اسی قرآن سنت کو پڑھ کے لوگوں کے دل جڑتے تھے آج اسی قرآن سنت کو پڑھ کے لوگوں کے سر کٹ رہے کبھی وہ وقت تھا اسی قرآن سنت کی آیات کو پڑھا جاتا تھا میرے آقا کے فرامین کو پڑھا جاتا تھا لوگوں کو سنایا جاتا تھا اور پھول کھلتے تھے آج اسی قرآن و حدیث کو پڑھ کے شولے نکالے جاتے ہیں اور کل یہی قرآن و حدیث اس کی دلیل دے کے لوگوں کی تقدیر سازی کی جاتی تھی آج اسی قرآن و حدیث کی آر لے کے لوگوں کی تکفیر سازی یعنی کفر کے فتوے لگائے جاتے کیا مسالہ ہے اور پھر اس کی دلیل دی جاتی ہے بڑی ہٹ درمی سے بڑی بشرمی سے نہیں کہتا کم از کم بڑی ہٹ درمی سے اور بڑے دھڑلے سے کہ سرکار کا فرمان ہے سرکار کا فرمان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں تہتر فرقے ہیں ہوئے ہونے ہیں یہ سرکار کا فرمان ہے یہ تو ہو نہیں ہو نہ ہے اور یہ اس انداز سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ نے یہ خوش خبری سنائی ہو اس حدیث کو بطور خوش خبری بیان کی جاتا ہے خوش ہو کہ چونکہ سرکار کا فرمان ہے بنی اسرائیل کے بہتر فرقے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوئے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے ملا ہر مسلک کا پادری اور پندت وہ کہتا ہے کہ میری جماعت یہ فرقہ ناجیہ ہے جن بیڑوں کو میں نے رنگ لگایا ہوا ہے یہی جنت کے ٹھیکے دار ہیں باقی سب کے سب جہنمی ہیں نعوذ بلہ من اللہ جمی وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادَانُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ رب تعالیٰ فرمائے رب کے دین کے اوپر عمل کرو فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ اور تمہاری اجتماعی شکل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نبی پاک فرمائے کہ فرقہ فرقہ ہو جانا آئیے پہلے اس حدیث کو اس کے الفاظ پر گوھر کریں پھر اس کے مفہوم پر گوھر کریں انشاءاللہ پھر اگلی بات کرتے ہیں یہ فرمانے رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمزی کے اندر موجود ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سلسلت السحیہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کی سند کو حدیث کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روایت کے راوی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول انور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے یہ تحتر فرقوں والی بہتر فرقوں والی بات بنانے سے پہلے شروع سے آپ کے فرمانے آلی شان کو پڑھیں تو آپ کی چودہ طبق روشن ہو جائیں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا لوگو لَيَاتِيَنَّا عَلَى أُمَّتِي كَمَا عَتَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ عَتَا عُمَّهُ عَلَى نِيَةً لَكَانَا فِي أُمَّتِي مَنْ يَسْنَعُ ذَالِكَ الْعَيَازُ بِاللَّا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا زمانہ آنے والا ہے بطور افسوس آپ نے ارشاد فرمایا وارننگ دیتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا خوشکبری نہیں ہے الفاظ سن لیجئے مفہوم سمجھ لیجئے آپ خود فیصلہ کیجئے یہ خوشکبری ہے یا لوگوں کو امت کو اس سے بچانے کی کوشش ہے میرے آقا فرماتے ہیں ضرور جو تمہارے انداز و اطوار ہوں گے میرے بات میرے صحابہ کے بعد وہ کیا ہوں گے بنی اسرائیل کی طرح تم بھی ان کی نکل کرو گے آقا کیسے فرمایا حضو النال بن نال جس طرح دو جوتے ہوتے ہیں ایک دایاں پاؤں دوسرا بایاں پاؤں ایک ہی ڈیزائن ایک ہی سائز کا جوڑا ہوتا ہے اسی طرح ان کی برابری تم بھی جوتوں کی طرح کرو گے بالکل اسی طرح تم سب آدات اپنا لوگی اچھا پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ کوئی شخص ان میں علالعلان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت میں اس بھی ایسے شخص ایسا کریں گے نعوذ باللہ منظر اب یہ بتاؤ یہ خوشخبری ہے خدا کا نام لو اللہ سے ڈر جاؤ یہ ساری حدیث خوشخبری نہیں یہ وعید ہے کہ مسلمانوں بچ جانا بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ نہ چلنا اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ بَنِي اسرائیل تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِكُوا اُمَّتِي عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً قُلْهُمْ فِي النَّار اِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنانے کے بعد اس سے بھی بڑی وعید سنائی بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت ایک نمبر اوپر ہوگی نعوذ باللہ منزالی ایک دانہ اوپر چلی جائے گی اس کا ترہ امتیاز بنی اسرائیل سے بھی فرقہ وریعت میں بلند ہو جائے گا نعوذ باللہ منزالی کیا یہ خوش خبری ہے وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا قرآن تفرقہ بازی نہ کرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفرقہ بازی سے باز رکھنے کے لئے میں ارشاد فرما رہے ہیں ایک دانہ ایک نمبر اوپر لے جائے گی میری امت اور آگے کیا ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کلہم فی النار سب کے سب جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ منزالی اِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا ایک خوش نصیب ایسی جماعت ہوگی جو جہنم سے رب اس کو بچائے گا جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا قَالُو مَنْ هِيَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صحابہ ترپ کے پوچھتے ہیں آقا وہ خوش نصیب کون سی جماعت ہوگی اس کی نشانیاں کیا ہیں فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وہ جماعت حقہ وہ ناجی گروہ وہ نجات پانے والی خوش نصیب نفوسِ قدسیہ کی جماعت وہ اس کی نشانیاں یہ ہیں مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اس دین پر عمل کرنے والے ہوں گے جو میں لے کر آیا ہوں جس دین کو میرے اصحاب نے اپنایا ہے اب مجھے بتائیے اس پوری حدیث میں نے پوری کر لیا اس حدیث شریف میں میرے آقا نے کسی فرقہ کا نام لیا کسی گروہ کا نام لیا کسی جماعت کو مخصوص کیا یا نامیریٹ کیا تو کھینجتان کے ہر فرقہ خود صدرنے کی بجائے حدیثِ رسول کو مرود ترود کے اپنے معانی اخذ کرنے کی کوشش کرے تو یہ مقام میں شرم نہیں ہے یہودوں نصارہ کیا کرتے تھے يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَامَ مَوَازِعِهِ وہ بھی تو یہی کرتے تھے نا کلامِ الٰہی کو شریعت کے احکام کو ان میں رد و بدل کر دیتے اپنی مرضی کے مفاہیم اور مطالب نکال کے اپنے فرقے والوں کو خوش کر دے باز آجائیے خدا را باز آجائیے سوچئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِي جو دین میں لے کے آیا ہوں جس کا میں پیروکار ہوں اور جس دین کے میرے اصحاب پیروکار ہیں اللہ ایسا دین ہمیں بھی اپنانے کی تفیق عطا فرمان اور لا محالہ یہ دین ایک اللہ کا قرآن ہے دوسرا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دم لگانے سے بات نہیں بنے گی فرقہ پرستی سے بات نہیں بنے گی جماعت کو پوجھنے سے کام نہیں بنے گا اگر ایسا کریں گے تو کلہم فی النار کی لسٹ میں تو آ سکتے ہیں الا ملتا واحدا کبھی نہیں اس کے مصداق ہو سکتے اس کے مصداق اس وقت ہوں گے جب بلا امتیاز بلا تفریق جو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے اس پہ آمن نا و صدق نا کہتے یہ نہ کہیں حضرت صاحب یہ قرآن کی آیت ہمارے مسلک کے مطابق ہے یہ حدیثِ رسول ہماری جماعت کے ہماری فقہ کے مطابق ہے اگر یہ کریں گے تو کلکلہم فی النار تو بن سکتے ہیں الا ملتا واحدا نہیں بن سکتے کیوں میرے آقا فرماتے ہیں مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا سَحَادِ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو مسلمان رکھنے کی تفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو کافر کرنے کی تفیق اللہ تعالی دے ہی نہ ہمیں اللہ جو انسان صحیح مسلم ہے وہ اس بات پہ لرز جاتا ہے کپکپا جاتا ہے در جاتا ہے کسی کے اوپر تکفیر سازی کا فتوہ لگانے کے لئے اگر تو وہ ہے تو پھر بھی تجھے کیا ملے گا اور اگر وہ نہیں تو تم نے بہتان تراشی کی اور بہتان پھر گھومتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی پہ کوئی لانت کرتا ہے وہ لانت اس بندے کی طرف جاتی ہے اگر وہ حق دار ہو تو اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے ورنہ واپس آ جاتی ہے پھر دائیں بائیں شرکو غرب اوپر نیچے گھومتی رہتی ہے جب اسے کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملتا تو وہ اسی بندے کے اوپر آ کے مسلط ہو جاتی ہے جس نے لانت کی ہوتی ہے یہی آپ اس پہ قیاس کر لیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے میرے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خوشخبری کیسے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ وارننگ کے طور پہ جو ارشاد فرمایا اور ایک دوسری حدیث اس کی تائید فرماتی ہے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم سم اکبل علینا بوجہہی فبعازنا معزتا بلیغتا زرفت منها الایون ووجلت منها القلوب فکال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبحوں کی نماز پڑھائی اور صبحوں کی نماز پڑھانے کے بعد چہرہ پرانوار ہماری طرف کیا حضرت عرباز فرماتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی امدہ واض فرمائی ایک ایسا بہترین خطاب فرمایا میرے آقا کا تو ہر خطاب بھی بہترین ہے لیکن یہ ایسا بلیغ واض تھا ایسا امدہ واض تھا جس میں ڈر بھی تھا ترہیب بھی تھی ترغیب بھی تھی اور آئندہ حالات کے واقعات بھی تھے جس سے زرفت منها الایون وہ واض سننے کے دوران صحابہ کی آنکھیں چھم چھم برس پڑی ووجلت من حلق بنحل قلوب اور صحابہ کے دل لرز اٹھے فکارا رجل یا رسول اللہ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان نہازی ہی مو عزت مغدین یہ تو ایک ایسا آواز ہے جو کوئی جدا ہونے والا اپنے احباب کو کر کے جاتا ہے یہ الودائی واض لگتا ہے فاؤسینا یا رسول اللہ آقا ہمیں کوئی مزید وسیعت فرما دے تو ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسیکم بتقو اللہ میں تمہیں اللہ کی حضور تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں وَسَّمِي وَتَّاعَا اور سن کر اطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيَّا میرے بعد کوئی بھی خلیفہ تم پہ ہو چاہے وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو میری سنت کے مطابق اس کی اطاعت کرتے رہے اور میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَخْتَ لَا فَنْكَسِيرًا کیونکہ میرے زمانہ سعید کے بعد ایک عرصہ گزر جائے گا اس کے بعد جو زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا پھر تم نے کیا کرنا ہے مسلمانوں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِي تم پہ لازم ہے میری سنت کی اتباع کرنا اور خلفاءِ راشِدین کی طریقے کو اپنانا کیونکہ میرا طریقہ وہی ہوگا اب یہ خوش خبری تو نہیں نا میرے آقا فرما رہے فرقہ واریت کی لانت سے محفوظ رہنا میری سنت پہ میرے طریقے پہ عمل کرنا وہی جو پہلی حدیث میں تھا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِي یا فرمایا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِي وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالًا رواہ ابو داوودا وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمَزِيُ وَإِسْنَادُهُ سَحِيْهُن میرے اور آپ کے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنِ فساد جلغار ہو جائے گی اختلاف بہت بڑھ جائے گا اور اختلافات کے دور میں بھی تم میری سنت کو اپناتے رہنا میرے خلافہ راشدین کی طریقے کو نہ چھوڑ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور دین میں نئے نئے کام جو ایجاد ہوں گے بڑی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں جو دین میں نبی مکرم کے دور میں نہ تھی بات صحابہ کرام کے دور میں بات نہ تھی وہ آج کئی بدعات کی شکل میں عروج پکڑ گئی ہیں میرے آقا ان کی اس وقت چودہ سو سال پہلے نشاندہی فرما رہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ یہ نئے نئے کاموں کو نہ اپنا لینا کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالًا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ جو بھی نیا کام دین سمجھ کے نیکی سمجھ کے کیا جائے گا وہ بدعت ہوگی وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالًا اور ہر نیا کام دین کے اندر نیکی سمجھ کے جو کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے وَفِی رِوَایَةٍ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالًا وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّار اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے نعوذ باللہ من اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ واریت سے ہمیں محفوظ کرنے والی کیوں؟ یہ فرقہ واریت جو ہے اسلام کا شعار نہیں ہے یہ اللہ کے باغیوں کا شعبہ ہے اللہ کے باغی اپنا اُلُّ سیدھا کرنے کے لیے اپنا کام صدارنے کے لیے اپنے مفادات کے لیے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص کہہ رہی ہے آیت نمبر چار کہہ رہی ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ فرعون نے سرکشی کی اور اس نے اپنے مولک میں لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گرو گرو کر دیا فرقہ فرقہ کر دیا شیعہ شیعہ کر دیا اور آگے یہ لبطالہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا ظالم تھا اس نے ان لوگوں کو ایک طبقے کو بالخصوص بنی اسرائیل کو تو ظلیل و رسوا کر دیا تھا وہ يَسْتَزْعِفُ تَائِفَةً مِّنْهُمْ اس نے تائفہ جو بنی اسرائیل کے ایک فرقے کو بالکل ظلیل و رسوا کر کر دیا کیسے يُزَبِّهُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ویسا فسادی تھا ظلم ڈھائے تھے اور لوگوں کو فرقہ فرقہ کر کے رکھتا تھا تاکہ میری طاقت بحال رہے جب عوام اکٹھی ہو جائے پھر ایسے لوگوں کی دال نہیں گلہ کر دی لہٰذا اپنے مفادات کے پیش نظر کئی لوگ کئی اقتدار والے فرقہ وریت کو بھی ہوا دیتے ہیں اس لئے اس سے محفوظ ہونا چاہیے یہ اللہ کی بغاوت ہے اللہ کے بندوں کا کام نہیں اور فرقہ وریت کرنے والا فرعان کا ساتھی تو ہو سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوہ قطعن نہیں ہو سکتا یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اور یہ فرقہ وریت خوشخبری نہیں ہے خوشحالی کی علامت نہیں ہے یہ فرقہ وریت عذابِ الٰہی ہے کُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ سے ڈر جو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے تمہارے نیچے سے عذاب لے آئے یا تمہیں گروہ در گروہ کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے فرقہ وریعت میں ممتلا کر دے یاد رکھیں جس قوم میں بھی فرقہ وریعت ہوتی ہے یہ اللہ کی عذاب کی شکل تو ہو سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے چہتے کبھی نہیں ہو سکتی کیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے فرقہ وریعت والے فرقہ پرست لوگ آپ سے میرے محبوب ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ اللہ کا قرآن ہے سورہ عنعام ہے آیت نمبر 169 ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا عَمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ سُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے ظالموں نے کر دیئے فرقہ فرقہ دین کو کر دیا اور وہ گرو گرو بن گئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ آپ کا ان سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے چاہے ہر فرقہ نسبت آپ کی طرف کرے ہر فرقہ آپ کے عشق کا دم بھرے لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اللَّهِ کا قرآن کہتا ہے مَفِي شَيْءٍ کوئی شَيْءٍ کوئی واسطہ مَمُولِي سے مَمُولِي تَعَلَّق بھی آپ کا ان کے ساتھ قطعن 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 نہیں ہے وہ جانے میں جانوں روز قیامت میں دیکھوں اور وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس فرقہ ورید کی لانت سے ہمیں محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مُنِي بِي نَا اِلَيْهِ وَتَّقُوْهُ اللہ کی حضور جھک کے رہو اس کے بندے بن کے رہو اس کے حضور تقوی اختیار کرتے رہو وَاقِيمُ السَّلَا وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز کی پابندی کرتے رہنا اور مشرق نہ بن جانا آگے مشرقین کی وضاحت اللہ نے کیا کی ہے ہم مسلمان فرقہ بندی بھی کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کیا کہتا ہے جو فرقہ ورید کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے رب تعالیٰ کا قرآن اسے کیا وارننگ دیتا ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيَعَا سورہ روم ہے آیت نمبر اکتیس اور بتیس ہے گھروں میں جا کے پڑھئے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيَعَا ایسے مشرقوں سے نہ ہو جانا اللہ کیسے مشرقوں سے فرمایا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی تفرقہ بازی میں بٹ گئے وَقَانُوا شِيَعَا اور گروہ گروہ بن گئے اب قُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ ہر گروہ اپنی جماعت میں خوش ہے جس کے ہاتھ جو آیا وہ خوش ہے کہ اب میں پوری میں صحیح راستے پی ہوں باقی سارے گمراہ ہیں اور اللہ کیا فرماتے ہیں قُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ جو جس جماعت کے پاس جتنا کچھ ہے وہ اس پہ پھول رہا ہے وہ اس پہ ہی اطرار رہا ہے وہ اس پہ ہی اکڑ رہا ہے کہ یہ سارا دین تو میرے پاس ہے باقی سب یہ ساتھ میرے پاس ہے باقی تو کچھ بھی نہیں کسی کے پاس باقی تو خوال یہ سارے لوگوں کے پاس ہے نعوذ بِلَّهِمْ لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ اللہ فرماتے ہیں قُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ یہ دوکھے بازی خود فریبی کے اندر مقتلہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس خود فریبی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو خود فریبی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس فرقہ وریعت کی لانت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور دیکھئے بات لمبی نہ ہو جائے جب تب ہم اکٹھے نہیں ہوں گی ربِ کعبہ کی قسم میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور میرا ایک سوال ہے آپ سے چلیں آج تک تاریخ شاہد آپ دیکھیں آج تک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے کبھی اجتماعی شکل کے بغیر کچھ کیا ہے اکٹھے ہونے کے بغیر کچھ کیا ہے ہم نے وہ اسی ماضی کو دیکھ لیں بہتر سالہ اپنی تاریخ کو پیچھے چلے جائیں بہتر سال پیچھے چلے جائیں جب ملک پاکستان لیا تھا اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ کسی قوم کا ماضی اس کے حافظہ کے ماند ہوتا ہے جو قوم اپنا ماضی بھول جائے وہ سمجھ لیں کہ اس کا حافظہ جاتا رہا ہے اور جس شخص کا حافظہ چلا جائے وہ پاگل تو ہو سکتا ہے اکل مند نہیں ہو سکتا بہتر سال پیچھے جائیں تو کون سی وہ طاقت تھی ساری جماعتیں وہ ہم اکٹھے تھے یا نہیں تھے اگر چودہ آگست کی تاریخ بار بار آ سکتی ہے تو ویسا محول کیوں نہیں پیدا کیا جا سکتا ریپیٹیشن تو کام کو آسان کر دیتی ہے آپ پڑے لکھیں سارے دوست ہیں ایک کام ایک مرتبہ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ایسا کام ایسا عمل بار بار دور آیا جا سکتا ہے اگر وہ مشکل ہوتا ناممکن ہوتا تو پہلے کیوں ہوا تھا اگر ایک مرتبہ ہو گئے تو بار بار ہو سکتا ہے اس برادری کے بت کو فرقہ وریت کے بت کو توڑنے کی ضرورت ہے لیکن ٹوٹے گا تب یب کلہارہ ابراہیمی ہمارے پاس ہوگا ایسے نہیں ٹوٹے گا ہمارا دل صاف ہوگا تو کام ہوگا اللہ ہمیں فرقہ وریت کی لانت سے محفوظ فرمائے اور جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ایک بات نہیں بنے گی مثال کے طور پر یہ میری انگلی ہیں پانچ میں کسی کو ایک انگلی مارتا ہوں کیا ہوگا چلو آپ کسی کو مار کے دیکھ لیں کیا ہوگا دی کوئی اکل مند دوست مجھے بتا سکتا ہے کیا ہوگا انگلی انگلی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے ٹوٹ جائے گا پھر دوسری انگلی پھر تیسری پھر یہ سے دیئے تھم انگوٹھا ساری انگلیاں تو اگلے کی پسلیں ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی یہ ہے اجتماعیت اللہ تعالی ہمیں یہ اجتماعیت اختیار کرنے کی توفیقہ تعافرم ہے یہ اجتماعیت جو ہے فرقہ بریت میں رہتے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتی کیوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اخکم الحاکمین کی عبادت کروں گا اس کا غلام بنوں گا اور بنوں گا ایسے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو دستور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پہ چل کے میں اللہ کا بندہ بن کے ثابت کروں گا ایک اللہ کا قرآن دوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ ان دونوں باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم گدی نشینوں کے پیچھے کلگی والوں کے پیچھے چلے جائیں گے تو پھر گمراہی کے سوا کچھ نہیں آئے گا ہم دیکھیں اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے رسول اللہ کا فرمان ہمارے سامنے ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا لرحمدللہ رب العالم رحمان الدنیا والآخرت ورحمہم انت ترحمونا فرحمونا برحم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروع انفسنا من سیئیاتی عمالنا من يهده اللہ فلا مزللا ومن يزلله فلا حدیلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں نے وقت کی قلت کے پیش نظر یہ اللہ تعالیٰ کی تفیق اور اس کی بخشی ہوئی انائت ہے کہ یہ پتہ نہیں میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں اور بالخصوص اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہے میرے ماں باپ کی دعائیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے تفیق دیتا ہے کسی بیان کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تو رب تعالیٰ یوں میرے اوپر اور اسی وقت جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی رب تعالیٰ کی رحمت سے رہنمائی ہو رہی ہے تو بہت ساری باتیں میں قلت وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑ گیا ہوں تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو سات تک اس کو ایک مطالعہ ضرور کیجئے اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلیں آپ جا کے گھر پال دیجئے گا لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے پیش نظر اس دور کے لیے ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور یہ اس وقت لکہ لوگوں کی رہنمائی نہیں تھی یہ آج ہمارے لئے یہ رہنمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمائی وہ کون سی رہنمائی تھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت تم پہ آنے والا ہے میں صرف مفہوم بیان کروں گا عربی نہیں پڑھوں گا ٹائم کم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت مسلمانوں میری امت تم پہ آنے والا ہے کہ تمام عالمِ کفر وہ ان کا کفر میں جو جو بھی ان کی جماعت ہوگی جو جو بھی ان کا عقیدہ ہوگا جو جو بھی معاملہ ہوگا وہ اس سے کتا نظر تمام عالمِ کفر کفر کی تمام طاقتیں تمہارے ایک ساتھ لڑنے کے لیے اکٹھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کو تمہارے ساتھ لڑنے کی اس طرح دعوت دیں گی جس طرح تم ایک دوسرے کو کھانے کے اوپر دعوت دیتے ہو کہ تمہیں تر نوالا سمجھیں گی کہ تمہاری تک کا بوٹی کر کے چبا جائیں یہ آج وہ وقت ہے کہ نہیں ہے عالمِ کفر عالمِ اسلام کو کچلنے پر جو ہے وہ کمر بستا ہے کہ نہیں ہے اور پھر صحابہ کے عارض کرتے ہیں آقا کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتن نہیں تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے لیکن جس طرح پانی اور سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جاگ ہوتی ہے تم اس جاگ کی ماند ہوگی اور تمہارے اندر وہن گھر کر جائے گا صحابہ نے پوچھا مَلْ وَحْنُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَحْن کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حب الدنیا دنیا کی محبت اور تراہیت الموت موت کو ناپسند کرنا مرنا نہیں چاہتے اور دنیا سمیٹھ لیں جب یہ تمہارے اندر گھر کر جائیں گی دونوں چیزیں تو پھر تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی پھر تمہارا یہی علاج ہوگا نعوذ باللہ من ذالکہ تو ہم اس بات کو ذہن نشین رکھیں اور کوشش کریں اکٹھ کرنے کی جہاں تک جہاں میرا بس چلتا ہے جہاں آپ کا چلتا ہے جہاں تک ممکن ہے ہم ایک دوسرے بھائی کے ساتھ بھائی بن کے رہیں محبت پیار بانٹیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی فضاء قائم کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرم